موسیقی جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو می چینل انہ در ڈی انہ در ولاغ ان مر لائف کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک مزے میں تو جناب آج ہے بچوں کا لاسٹ ڈے آف ہالیڈیز تو کل سے خیر سے سارے جا رہے ہیں واپس اپنی روٹین پہ تو میں نے جبرائیل کو سرپرائز دینا تھا تو ابھی میں پہنچی ہوں جی اس کے لئے کچھ لینے کے لئے کیونکہ ابھی اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا لیٹ اٹھی تھی تو اس نے شاور وغیرہ لینا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ ناشتہ لیٹ کر لینا اس کو بتایا نہیں ابھی میں ادھر آ گئی ہوں یہاں سے میں نے فود پک اپ کرنا ہے اس کا میں نے آرڈر کر دیا تھا آل ریڈی جب میں رستے میں تھی تو ابھی بس میں انتظار کرنی ہوں وہ مجھے میسیج کریں گے تو میں نے جا کے ان سے پک اپ کر لوں گی تو بس ہے نا میں نے کہا جبرائیل کو دیتے ہیں ہم کوئی سپیشل سپ جو اس کا سرپرائز ہے جسے وہ خوش ہو جائے آہ کھول آہ کھول آہ کھول آہ کھول آہ کھول آہ کھول پتا ہی کہ تو ہنگری ہونی ہے کھول دیکھا چکن ہے نا میں چکن آرڈر کرتا یہ لیکنی ٹیسٹ مہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آجہ میرے سوکس اتار چپ رہے لے جائے اندھر دھونا سے رکھیا بیٹا چلو جی ایل ہے کیسی ہے I thought you were I thought you gave me I thought you were gonna give me my kebabs for breakfast نی نی تو ناشتہ نہیں کیتا ہوں تک آجہ بسی سے دھو لے کہ آجہ میں بچوں کو میں نے سرپرائز دیا تھا اور ابھی شام ہوگی تو بچوں کو ہم لگ باہر لے کی آیا ام نے کہا چلیں بچوں کچھ تھوڑی بہر ٹریٹس لے کے دیتے ہیں جو انہوں نے کھانا ہے جو ان کا دل کر رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کل سے پھر جب ان کا روٹین سٹارٹ ہو جائے گا پھر صرف اور صرف ہمارے پاس ویکنڈ ہی بچتا ہے جس میں ہم لوگ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ فن کرتے ہیں لیکن ویک ڈیز میں اور کچھ پی نہیں ہوتا اور اللہ خیر رکھے تو انشاءاللہ کل سے ویدر بھی ہمارا اچھا آ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسا آتا ہے ویدر کیونکہ اتنے عرصے سے اتنا برا ٹیمپریچر ہے اس وقت بھی دیکھیں مائنس ٹونٹی فائی ویڈی فیلز لائک مائنس ٹھائٹی فور ہے ہمارے پاس تو اتنی ٹھانڈ ہے اتنی ٹھانڈ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنے دنوں سے سنو بھی پڑ رہی ہے ہم نے اپنے ایون ہمارے پاس تھرور بھی ہے تو بھی ہم نے سنو بھی تک کلین نہیں کیا اپنے ڈرائی وی پہ کیونکہ بہت زیادہ ٹھانڈ ہو رہی تھی باہر جائیں تو لگتا ہے آپ لوگ جم جائیں گے تو بس بچوں کو چونکہ ہم لوگ نے تھوڑا فن کروانا تھا تو بچوں کو فن کروانے کے لئے ہم اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں میں یہ تھا کہ چلیں کل سے خیر سے اپنے روٹین میں جا رہے تو اسے بہتر ہے کہ آت کا دن ان کے نام ہم لوگ نے آت کا دن ہمارے بچوں کے نام کر دیا تھا اور سارا دن ہم لوگ سوچ رہے تھے کیا کریں کیا نہ کریں تو ہم نے یہی سوچا کہ سپیشل سے ان کو بریک فسٹ کروا دیں گے پھر ان کو باہر لے کے جائیں گے ان کو ان کی پسند کی ٹریٹس پر غیرہ لے کے دے دیں گے اور پھر رات کو میں بڑا اچھا سا کوئی پرتکلپ سا ڈینر بنا لوں گی لیک جیسا ایک دعوت کا کھانا ہوتا ہے اس طریقے سے تاکہ بچے خوش ہو جائیں تو ابھی آپ کو دکھاؤں گے کہ ہم لوگ نے رات میں کھانے کے لئے کیا بنایا لیکن میں نے ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ پہلے بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں ان کو کھلا پلا کے ان کو ان کی چیزیں لے کے دیتے ہیں اس کے بعد گھر آ کے کھانا کھا لیں گے کیونکہ ہمارا روٹین پچھلے کافی دنوں سے اب ثری ویکس ہو گئے ہمارا روٹین بہت اپسائی ڈاؤن چلوا تھا ہم دیر تک جاگتے ہیں دیر تک سوتے ہیں تو ساری روٹین خراب تھی تو ابھی کافی دیر ہو چکی تھی لیکن بچوں کو بھوک نہیں لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں پہلے جا کے بچوں کو ٹریٹس لے کے دیتے ہیں کھانا ہم پھر لیٹر کھا لیں گے تو کافی لینے کے لیے بھی ہم لوگ یہاں پہ ہے اور آپ یقین کریں کہ اتنا گھنٹا لگا دیا ان لوگوں نے مجھے نہیں پتا کہ اندر کر کیا رہے تھے بلکہ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں میں گاڑی کے پیچھے کے گاڑیاں دیکھو تو بھی لمبی لائن نہیں تھی اور اندر جو ڈائنین کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی زیادہ نہیں تھے ہمیں ایسا فیل کروائے تھے بہت زیادہ بیزی ہیں لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ بیزی تھے انہوں نے اتنی دیر لگا دی ہمیں ہمارا آڈر دینے کے لیے اور میں تو واقعی اس کے بابا سے گئتے جانا کیونکہ کام کرتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں میں ادل کراندر جا کے ان سے پوچھوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایک سیٹرن ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں انہوں نے اپنے جو کسٹمر ہے اس کو فری کرنا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ امہا آئی رون نو ہماری جو برہنچہ جان میں کام کرتا ہوں وہاں پہ تو ٹائم کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے کہ جب کوئی کسٹمر آگے ہے وینڈو پہ تو اس کو آئی تینک ویدن فیو سیکنڈ آپ کو اس کو اس کی چیزیں دے کے اس کو آرڈر دے کے اسے پیمنٹ لے کہ آپ نے اس کو فری کرنا یہ نہیں کہ اس کو لے کے کھڑے رہے ہیں تو بس تجانہ کہہ رہا تھا تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہم تو روز یہاں پہ آتے ہیں یہ لوگ واقعی اگر ہم لوگ ڈرائیو تھرہ جاتے ہیں تو یہ اتنا ایریٹیٹ کرتے ہیں اتنا ایریٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کرتا لیکن چونکہ ہم لوگ آپ ڈائنین کرتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں تو اندر جائیں تو پھر یہ جلدی آپ کو آرڈر دے دیتے ہیں تو بس سناب آپ دیکھ سکتے ہیں ویدر کی کنڈیشن روڈ کنڈیشن بھی بڑی خراب ہے بہت خراب ہے لیکن میں آج بھی گاڑی باہر لے کے نکلی ہوئی تھی اور پچھلے کافی دنوں سے میں آلموس روز ہی باہر جا رہی ہوں کیونکہ نوید مجھے بول رہے تھے کہ اب بس کرو اتنا جیجے گچھا نہیں لے کے نکلو کچھ نہیں ہوتا اس ویدر میں بھی گاڑیاں چلانی ہی ہوتی ہیں تو میں نکل رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا کہ روڈ کنڈیشن واقعی خراب ہے اور تقریباً مور دن امنت ہو گیا کہ ہم لوگ منس 30 میں جا رہے ہیں سٹریٹ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں بہتر ہوا ایک دن شاید منس 20 میں گیا تھا لیکن اس کے علاوہ بہتر نہیں ہوا انشاءاللہ کل سے ایک ہمارے پاس جو آرہا ہے ٹائم آرہا ہے کہ اگلے 10-15 ڈیز وہ دکھا رہے ہیں کہ کافی اچھا ٹیمپریچر دکھا رہے ہیں لیکن منس 1 منس 2 منس 3 پہ جا رہا ہے تو وہ ہمارے لئے تو سمجھے کہ سمر آ جائے گا اتنا ہم لوگ خوش ہیں اور ہم لوگ نے اس لئے اپنے ڈرائیوے کو بھی کلین نہیں کیا کہ چلو جب موسم اچھا ہوگا تو پھر باہر نکلیں گے اس کو کلین کر دیں گے تو یہ سستیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ جب اتنا تھنڈا ویدر ہوتا ہے تو آپ کا واقعی دل نہیں کرتا کوئی بھی کام کرنے اور چونکہ بچے بھی سکول نہیں جا رہے تھے نوید بھی ورک پر نہیں جاتے تو اس لئے ہم لوگ نے سوچا کہ اتنا ضروری نہیں ہے اور ہمارے گھر بھی کوئی ایسے لوگ نہیں آرہے تھے کہ ہمیں اپنے ڈرائیوے کو کلین کرنا پڑتا تو اس لئے تھوڑی سستی بھی کر لی کہ چلو کوئی نہیں ہے کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے تو انشاءاللہ کالا کل آپ کے ساتھ شاہد کلیننگ کی ویڈیوز وغیرہ ڈالوں گی کہ کیسے ہم لوگ اپنے ڈرائیوے کو کلین کر رہے ہیں کیونکہ اس کو کلین کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہے اتنا گندہ ہو چکا اتنی سنو ہے وہاں پہ اور جم چکی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ سنو تھور کے ساتھ ساف ہوگی ہمیں اس کو سکریپر سے سکریپ کرنا پڑے گا ایدر وائز وہ نہیں جانے والی تو بس سناب اس طریقے سے ہم لوگ نے آج دن بچوں کے لئے ڈیزائن کیا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ٹائم سپنٹ کرے ہم لوگوں نے مووی بھی دیکھی ہم لوگوں نے بیٹھ کے خوب گپے شپے لگائیں نوید اور بچوں نے تو کوئی دو تین گھنٹے بیڈی کیو پر بیٹھ کے پتہ نہیں دوسرے کیا سٹوری سناتے رہے جب میں گھر کو ساف کر رہی تھی تو اس وقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹوریز شیئر کر رہے تھے تو ان لوگوں نے بڑا مزے کا ٹائم سپنٹ کر لیا کیونکہ بچوں کے لئے کیونکہ میں ہمیشہ ہم لوگ ایسا فیملی آپ لوگ جب بھی مجھے کامپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا جو بانڈ ہے وہ آپ کو بڑا سٹرونگ لگتے ہیں ہماری فیملی کا لیک میرا میرے ہزبیڈ اور میرے بچوں کا تو آپ یقین کریں کہ یہ بانڈ بنانے کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے بہتر ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو اپنے ٹائم میں سے اپنے بچوں کو اپنے فیملی کے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو جب بھی آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میری فیملی کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بانڈنگ نظر آتی ہے یا ہم لوگوں کا پیار آپ کو اچھا لگتا ہے یا جس طریقے سے ہم چیزوں کو آپس میں شیئر کرتے ہیں یا جس طریقے سے آپ بہتر سارے جو بھی میرے ولوگز دیکھتے ہیں ایم شور کہ آپ میں سے بہتر سارے لوگوں کے جو اور لوگوں کے بھی ولوگز دیکھتے ہوں گے آپ ان کے بچوں کو ان کی فیملیز کو بھی دیکھتے ہوں گے تو اگر آپ مجھے اس طرح کے کومنٹ کرتے ہیں تو ایم شور کہ ہم لوگوں پر اللہ کی مہربانی تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم لوگ خود بھی جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں پی آف کر رہی ہے تو جناب بچوں کو واقعی ٹائم دینا چاہیے اپنے ٹائم میں سے نکال کے تو اب جب ہمارے بچے بڑے ہو گئے تو اس ٹائم کو منز کرنا مشکل نہیں رہا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی روٹین کے مطابق اپنے ٹائم کو ڈیوائٹ کرنا پڑتا ہے لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ سارے مل کے اپنے ٹائم کو تو اچھے سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ کون سا کتنا ٹائم کہاں گزارنا ہے کون سا کتنا ٹائم کہاں گزارنا ہے تو بس جناب یہ ساری ایکٹیوٹیز کرنے کے بعد اب ہم آ چکے ہیں گھر گاری پارک کریں گے بچے یہ تھوڑا بہت خواہ پی لیں گے کیونکہ بچوں نے کچھ ایسا نہیں لیا ہے جس سے ان کا پیٹ بھر جائے گا اور اس کے بعد ہم لوگوں کہ ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے جناب تو ڈینر ہے یہ میں نارملی اتنی چیزیں گھر میں نہیں بناتی ہوں میں ایک یا زیادہ سے زیادہ کبھی بہت زیادہ بناو تو دو چیزیں بناتی ہوں تو آج میں نے تھوڑا زیادہ اتمام کیا بچوں کے لیے تاکہ بچے انجوائی کرسکے ڈینر کو تو وہی بات بچے واقعی اماں آج اپنی اتنا اتمام کر دیا آپ ایک دو چیزیں بناتی کیونکہ میرے بچوں کو ایک یا دو چیزیں کھانے کا زیادہ شوق ہے تو میں نے کہا نہیں میرا بیٹا سپیشل ڈے تھا تو ہم نے کہا اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں اس لیے میں نے کورما بھی بنا لیا اس کے ساتھ میں نے لہوری چھولے بنا لیا ساتھ میں نے پلاو بنایا اور ساتھ میں نے بنا لیا تے سیخ کباب ان سب چیزوں کو فلم نہیں کر سکی کیونکہ آپ نے میرا دیکھا آج کا دن ہم لوگ نے کافی بیزی دن گوزارا اور آج کا دن بچوں کے نام تھا میں نے کیمرہ اس طریقے سے اٹھایا ہی نہیں تھا گھر کے اندر تو میں نے بس کوکنگ کی اور میں نے کھانا تیار کر دیا تو امید کرتی ہوں جناب آپ کو آج کی ہماری ایفرٹ جو ہم نے بچوں کے لیے کی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا کیسے اپنا ٹائم گزارتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ خوشی خوشی وہ بچوں والا ٹائم سپینڈ کریں تو چلیں جناب یہی پہ میں لے لوں گی آپ سے اجازت امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ ولوگ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا اور کل پھر واپس آئیے گا میرے چینل پہ میں آؤں گی آپ کے ساتھ ملنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ بٹے ولوگ ہوگا نیا تو چلیں جناب رکھیں آپ اپنا خیال مجھے رکھیں آپ اپنی دعوں میں یاد ہم لوگ کر رہے اپنے فوڈ کو انجوائے اور آپ کریں اپنے ٹائم کو انجوائے اپنے فیملی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خوش رکھے موسیقی